موسیقی 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 ہمارے پردیش کی ناری ہمارے لیے سممانیت ہے ہمارے پردیش کا جو گریب وقتی ہے اس کا سممان کرنا ہماری سرکار کردائیتو ہے مجھے خوشی ہے کہ یہ سرکار کو جو چنا ہے یہ گریب وقتی کے دوارہ چنی گئی سرکار ہے اس دوران مکہ منتری نے کانگریس کو آرے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار نے گریبوں کے لیے کئی عبود پور کام کیے لیکن کانگریس نے کسانوں میں بھرم پھیلایا ساتھی یواؤں کھلاڑیوں کا استعمال کیا کہیں نہ کہیں یواؤں کو اے ویسواس میں دھکیلنے کا کام کانگریس نے کیا ہمارے ہریانہ کے کھلاڑیوں کو بھی یوج کیا جو ہمارے کھلاڑی ہیں ہمارے گورو ہیں ہریانہ پردیش کا گورو ہیں جو اس دیش کا بھی گورو ہیں جو اس دیش کو سمان دلانے کا کام کرتے ہیں کانگریس نے ان کھلاڑیوں کو بھی یوج کیا ہے بیرو رپورٹ ڈیڈی نیوز اور آئے بات کلیتے ہیں جھارکن کی بھی جہاں چناوی سرگرمی بڑھ چکی ہے ہریانہ میں جیت کی ہیٹرک لگانے کے بعد ڈیڈی اے اب مہراشت اور جھارکنڈ میں ویجے ابھیان کو گتی دینے میں لگی ہے جھارکنڈ میں ڈیڈی کے بیچ سیٹ بٹوارے کو لے کر بنی سہمتی کے بعد بیجے پی ارسٹ آجسو دس جیڈیو دو اور ڈیڈی پی رام ویلاس ایک سیٹ پر چناؤ لڑے گی ڈیڈیے کے سبھی دل اس سیٹ شیئرنگ فارمولے کو سٹیق مانتے ہوئے شاندہ پردشن کی امید جتا رہے ہیں بھارتی جنتا پاتی آجسو جنتا دل یو اور ایل جے بی چھارکنڈ میں مل کر چناؤ لڑے گے آپس میں چرچہ ہماری پوری ہو چکی ہے سیٹ شیئرنگ پر بھی سہمتی ہے جلدی ہمارے امید بار گھوسیت ہوں گے چناؤ کیا بھی آنی ہم پوٹیں گے پردھان منٹی نارینڈر موڈی جی کا نیٹریٹر میں جارکھان میں اینڈیے کا سرکار بنے گا گد بندھن کا سوروپ سب کا سامنے آسکا ہے اور ہم لوگ گد بندھن کا حساب سے ہی سناو لاروں گا 365 دن پارٹی لگاتار کام کرتی ہے جنتا کے بیچ اگر آپ دیکھیں پارٹی کے کاج کرموں کو تو ہم نہیں سمجھنے کوئی پولٹیکل پارٹی اتنا کام کرتی ہے جھارکھان میں جے ایم ایم آر جے ڈی اور کانگریس کے بیچ سیٹ شیئرنگ کا پیچ ابھی بھی پھسا ہوا ہے جھارکھان ویدان سبھا چناؤ کے پہلے چرن میں تیتالیس ویدان سبھا سیٹوں کے لیے تیرہ نومبر کو مددان ہوگا جس کے لیے نامانکن پرکریہ بدھوار سے شروع ہو گئی امیدوار آن لائن اور آف لائن دونوں مادھیموں سے نامانکن کر سکتے ہیں بیورو رپورٹ ڈیڈی نیوز تو وہیں مہاراکشو کی بھی اگر بات کر لی جائے مہاراکشو دان سبھا چناؤ کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن سیاسی دلوں کے بیچ ابھی سیٹوں کا بھٹوارہ نہیں ہو سکا ہے مایوتی اور مہاوکاس اگاڑی دونوں ہی گڑبندن کی طرف سے سیٹوں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اس بیچ ایم وی اے کی سیٹوں کو لے کر اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے دراصل مہاوکاس اگاڑی میں مہاراکشو کی دو سو اٹھاسے سیٹوں میں سے دو سو ساٹھ سیٹوں پر سہمتی بن گئی ہے لیکن راجے کی اٹھائیس سیٹیں ایسی ہیں جن پر ابھی بھی پیچ فسا ہوا ہے کانگریس پارٹی نے آلہ کمان کو بھیجی سوچی میں ان سیٹوں کے مدبیدوں کو سلجھانے کے لیے شرط پوار اور ادھر تھاکرے بھی چرچہ کریں گے کہا جا رہا ہے کہ مہاوکاس اگاڑی دو دن میں سیٹ آونٹر کی گھوشنا کرے گی سیٹ شیئرنگ کو لے کر ایم ویے کی گروبار کو بھی لمبی بیٹھک چلی ہے میٹنگ میں ویدرب مراد فاڑا اور اتر مہاراکشو کی سیٹوں پر چرچہ ہوئی جس میں دو سو ساٹھ سیٹوں پر تینوں دلوں کے نیتاؤں کے بیچ سہمتی بنی باقی اٹھائیس سیٹوں پر آگے چرچہ جاری رہے گی ان میں بیس سے پچیس سیٹیں ایسی ہیں جن پر مہا وکاس اگھاڑک کا شیو سینہ تھاکرے گھوٹ کاؤنگریس اور نسی پی شرچان پوار پارٹی زور لگا رہے ہیں ایم ویے میں سیٹ شیئرنگ کو لے کر فسے پیچ پر اب شیو سینہ اوتب تھاکرے گھوٹ کے پروکتہ سنجر آوت کا بیان سامنے آیا ہے سنجر آوت نے کہا ہے کہ مہاراٹشو کاؤنگریس کے نیتا فیصل لینے میں سکشم نہیں ہے اب ہم سیٹوں کی گتھی سلجھانے کے لیے راحل گاندھی سے بات کریں گے آج میں راحل گاندھی سے بھی بات کروں گا اور جو رکھا ہوا فیصلہ ہے سلجھ شیرنگ کے بارے میں اس کو جتی ملنی چاہیے اس کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے سجھے بات ہو گئی ہے بہت سی سیٹوں پر فیصلہ ہوا ہے کچھ سیٹوں پر فیصلہ نہیں ہو رہا کانگریس ہنسی پی شیوشنہ اور ہمارا آلائنس پارٹی ہے سماغ دواردی پارٹی ہماری یہاں ایک سیٹ پیری کامگار پارٹی ہے اب ٹائم کم ہے مہاراستہ کے نیتا ہے وہ لینے لینے میں سکشم نہیں ایسا مجھے لگتا ہے کہ بار بار ان کو دلی میں لیش بھیجنی پڑتی ہے چرچہ ہوتی ہے اب وہ سمیں نکل چکا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی فیصلہ ہو کرنے کے لیے ایک مہتپون بنچ پردان کرے گا یہ سال پردان منتری موڈی کی روس کی دوسری یاترہ ہے گروپ کے نو سدستیوں تک وستار ہونے کے بعد یہ پہلا شکر سمیلن ہے مصر، ایران، ایثیوپیا اور یوے ای سال دکشن افریقہ میں دوہزار تیس سمیٹ میں سدستہ کی پیشکش کے بعد گروپ میں شامل ہوئے تھے برک شکر سمیلن میں چوبیس دیشوں کے نیتا اور کل 32 دیشوں کے پردان دی منڈل بھاگ لیں گے جس میں ہے روس میں اب تک کا سب سے بڑا ویدیش نیتی کارکرم بن جائے گا مخیہ ورکس میٹنگ کے علاوہ برکس پلس فارمیٹ میں برکس اور گلوبل ساؤوز مل کر وشو کے بھاوشے کا نرمان وشے پر بیٹھ کے ہوں گی اس میں ایشیا افریقہ مدھے پورو اور لیٹن امریکہ کے پردانی دی بھی شامل ہوں گے کاؤنگریس ادھاکش ملکار جن کھڑگے اپنی شوشل میڈیا اکاونٹ فیس بک کے وجہ سے ویوادوں میں گھر گئے ہیں رسل کناثکہ بھاچپا نے عاروپ لگایا ہے کہ ملکار جن کھڑگے کی شوشل میڈیا کا پرابندن ویدیشی سنچار کو دوارہ کیا جاتا ہے کناثک بھاچپا نے ملکار جن کھڑگے کے نام سے ویدیشی ہینڈل سے سنچاریت ہو رہا ہے ہم کاؤنگریس کی ویبھاجنکاری جاتی آدھاریت راجنیدی کے پیچھے ویدیشی پربھاپ کے بارے میں چیتاونی دیتے رہے ہیں اور یہ اس کی پوشٹیک ہی کرتا ہے کیونکہ کھڑگے جی اپنے لوگوں کی بجائے ویدیشی لوگوں پر بھروسہ کیوں بھارت نے آپ کو اتنا کچھ دیا اس کے بعد یہ ہے ویشواس خات کیوں حالانکہ کھڑگے کے پوتر اور کرناٹا کے الیکٹرونکس منتری پریانک کھڑگے نے اس آروپ کا خندن کیا ہے اور کہا کہ یہ پیج فرضی ہے اور انہوں نے فیس بک سے ہٹانے کا انرود کیا ہے انہوں نے اپنے نام سے فیس بک پر ستیابت پیج کا حوالہ دیتے ہوئے یہ آروپ لگایا ہے حالانکہ ان کے بیٹے نے اس آروپ کا خندن کیا ہے اور یہ یہ واقعے بڑھتے ہیں خاص طور سے بات کی جائے بالویوہا نشید آدھینی ایم یعنی پی سی ایم میں کی اس کو صحیح طریقے سے لاغو نہ کرنے کے معاملے میں دائر یاچیکہ پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بالویوہا رکھنے کے لیے ہمیں اویرنیس کی ضرورت ہے صرف سزا کے پرابدھان کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا کورٹ کو دی گئی جانکاری کے مطابق بالویوہا نشید سنشودن ویدہیک دوہزار اکیس اور 21 دسمبر دوہزار اکیس کو سنسد میں پیش کیا گیا تھا ویدہیک کو شکشہ مہلا بال یوبہ اور کھیل سمبندی ستھائی سمیتی کو جانچ کے لیے بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہا کہ کہ کئیول ڈنڈ سے بالویوہا کو نہیں روکا جا سکتا اس کے لیے بیاپک جاگرکتہ کارٹرم اور پیڑتوں کے پنورواز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ نے اس کے لیے بیاپک دشا نردیش جاری کیے ہیں راجے سرکار نگرانی کے لیے زلہ سر پر چائل میریج پروبیشن آفیسر نیوکت کرے سی ایم پیو کے ساتھ ہی کلیکٹر اور ایس پی کی بھی ذمہ داری ہو پولیس کی ماملوں کے لیے سپیشل فاسٹ ٹریک کورٹ گھٹیت کیے جائیں اس کے ساتھ ہی لاپرواز سرکاری ادھکاریوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور سامدھک پریاسوں کو بڑھاوا دیا جائے یعنی سکولوں دھرمستلوں اور پنچایت اسطر پر جاگرکتہ کارٹرم آیوجیت کیے جائیں جن سمدائیوں میں بالویوہ پرتھا ہے ان کے لیے خاص جاگرکتہ کارٹرم ہو سپریم کورٹ نے سب ہی راجیوں کو گائیڈلائنز لاغو کرنے کا نردیش دیا ہے ساتھ ساتھ کس طریقے سے کیونکہ جہاں تک بات آتی ہے بالویوہ کو لے کر تو نہ صرف اس پر کیسے نکیل جو ہے کسی جا سکتی ہے جو گائیڈلائن ہے وہ فلال راجیوں کو اب دے دی گئی یہ کہا گیا بات آگے بڑھتے ہیں بی جے پی آئی ٹی سیل کے پرموک امیت مالوی نے سپریم کورٹ کی سمیدھان پیٹ کے ناغتتہ کانون کی دھارہ 6A کے سمیدھانک ویدتہ پر سنائے گئے فیصلے کے بعد اب کانگریس کو گھیڑنے کا کام کیا ہے دراصل کل سپریم کورٹ نے ناغتتہ دینیم 1955 کی دھارہ 6A کی سمیدھانک ویدتہ برقرار رکھی ہے امیت مالوی نے کانگریس کو گھیڑتے ہوئی شوشل میڈا پلیٹفارم ایک سپا لکھا کہ انڈی گٹ بندن نے CAA کو نرست کرنے اور اسم میں NRC کو روکنے کا وعدہ کیا تھا سپریم کورٹ کے سویسلے نے ان کے سبھی دعو کو آمانے کر دیا ہے UPS سرکار نے بھی دیش میں بانگلہ دیش گھسپیکیوں کی موجودگی کو سویکار کیا تھا لیکن کچھ نہیں کیا 2004 میں تتکالین کینٹری گلی راجی منتری شرکہ جیسوال نے سنسد میں بھارک میں 12 ملین آویید بانگلہ دیش ہونے کے شے میں بتایا تھا یہ سنکھیا اب انومانی طور پر دو کروڑ ہے جو 2004 میں یوپی سرکار دوارہ دیے گئے پچھلے انومانوں سے 67 پرتیشت ادھیک ہے اور وہیں اگر بات کی جو بہرائیش کی تو آپ کو دیں بہرائیش سامپردائی کے حنصہ ماملے میں گرفتار پانچو آروپیو کو کوٹ نے شکروار کو چودہ دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا ہے تو یہ بڑا فیصلہ جو ہے یہ آیا تھا کہ سب ہی پانچ آروپی ہیں ان کو چودہ دن کی نیای خیراست میں بھیج دیا گیا تھا اور خاص تا اور سے جس طریقے سے لگاتار پورا ویواد بڑھا تھا لگاتار پریا سے ہی کیے گئے جو شیطر ہیں وہاں پر شانتی وستہ کیسے علاقو کی جا سکتے اور اسی کے مدنظر ہم نے دیکھے کہ ملاوی اور بھارت کے بیچ چار سمجھوتا گیا پر ہستاکشر کیے گئے ہیں جن میں کھیل سہیوگ یوہ ماملے کلا سنسکرت اور جنرک دواؤ سے جڑے ہی چاروں ساتھی راشپتی مرمو نے ملاوی میں کرتیم انگ کی ستھاپنا کی بھی گوشنا کی بودھ the leaders witnessed the signing and exchanging of four memorandums of understanding in the fields of art and culture cooperation on youth matters sports cooperation and pharmacopial cooperation the one on pharmacopial cooperation will ensure better scope for development of generic medicines and availability of affordable medicines in Malawi as a humanitarian initiative the honorable president of India also announced the setting up of permanent artificial limb replacement center for the people of Malawi and tourism and tourism she expressed the belief that this round table would prove to be an important milestone in developing trade and economic cooperation between the two countries both leaders agreed to enhance cooperation in the areas of capacity building economic engagement development partnership and people to people exchanges and آج انہوں نے فائلوں کو نیوکشن کرنے کے لیے محصور شہری وکاس پرادکرن کی کارلے پہنچے آج اور کل دو دن کے لیے ایڈی ادھکاری فائلوں کی سمکشہ کریں گے ساماجک کارکرتا اس نے ہیوک رشنا نے شکایب کی تھی کہ مکہ منتری کی پتنی پاروتی نے 50-50 انوپات یوجنا کے تحت 14 بھوکنڈوں کو عوید روپ سے حاصل کر لیا ہے اور بات رازدھانی کی دراصل موسم کے بدلتے تیوروں کے بیچ دلی واسی ایک بار پھر وائیو پردوشن کی سمسیہ سے گھرتے نظر آ رہے ہیں آج ہی پردوشن دلی کے کئی ستھانوں پر 300 کا ستر پار کر گیا دلی کے پرعاورن منتری گوپال رائے نے 13 ہاتھ سوٹ پر وشیش ابھیان چلانے کے لیے آپاد بیٹھن بھی بلائی ہوا میں دھولکڑوں کو کم کرنے کے لیے موبائل انٹی سماغ گن بھی تینات کی گئی ہیں وہیں پردوشن کے مدے پر بھاجپا دلی سرکار پر لگاتار حملہ ور ہے ہریانہ سرکار نے گھوشنا کی ہے کہ جو بھی کسان پرالی جلائے گا اس پر FIR درج ہوگی سردی کے آہٹ کے ساتھ ہی رازدھانی میں فضا بدلنے لگی ہے ان دنوں دلی واسی پردوشن کی دوہری مار جھیلنے کو مجبور ہے ایک طرف جہاں یومنا میں پانی سے زیادہ جھاگ دیکھنے کو مل رہا ہے جو ندی کی گمبھیر حالت کو درشاتا ہے اور آگامی چھٹ تیوہار سے پہلے چنتاجنک استطی کا سنکیت ہے تو وہی دوسری طرف رازدھانی میں وائیو کی گڑووطہ دم گھوٹو اس طرح پر پہنچ گئی ہے شکروبار کو دلی کا اوسط ایک یو آئی دو سو تیرانوے ما پا گیا جو خراب شڑیوے آتا ہے رازدھانی کے کچھ شیطروں میں ایک یو آئی کا اصطر تین سو کے پار پہنچ گیا لیکن ستہ میں بیٹھی دلی سرکار کو اب یاد آ رہا ہے کہ وائیو گڑوطہ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے دلی سرکار میں پریعاورن منتری گوپال رائی کا کہنا ہے کہ سرکار نے پردوشن سے ترست تیرہ علاقوں کو چندت کر ایک سمیتی کا گھٹھن کر دیا ہے دلی کے اندر جتنے ہاتی سپارٹس ہیں ان کے کاریوجنا کو بنانے اور سنچالن کرنے کے لیے MCD کے جو ڈپٹی کمیسنرز ہیں ان کو ہاتی سپارٹس کا انچارج بنایا گیا ہے وہ ان کو ہیٹ کریں گے ان کے عدیشتہ میں ان کے نردیشن میں یہ پورا ہات سپارٹس کا جو ہے آپریشن جو ہے وہ چلایا جائے گا وہی دلی میں لگاتار جہریلی ہوتی جا رہی ہوا کو لے کر بھاچپا نے کہا ہے کہ آم آدمی پارٹی کسی بھی سمسیا کو گمبھیرتا سے نہیں لیتی ہے ادھر وائیو پردوشن کے خلاف ویروت جتانے کے لیے شہجات پونہ والا گیس ماس پہن کر اسموک ٹاور پہنچے انہوں نے کہا کہ آم آدمی پارٹی کی آروپ پرتیاروپ کی راجلیتی کے قارن آج دلی گیس چیمبر بن گئی ہے آج دلی کی ستھتی ایسی بن چکی ہے کہ دلی گیس چیمبر بن چکا ہے اور گیس چیمبر آم آدمی پارٹی کی زہریلی دوشار اوپن کی راجلیتی کی وجہ سے آم آدمی پارٹی نے بڑے بڑے وادے کیے تھے پردوشن مکھ دلی بنائیں گے آج یمونہ کی بھی ستھتی دیکھو اور دلی گیس چیمبر بنی ہے ایک یوائے لگاتار گرتا جا رہا ہے اور کیا کرتے ہی آم آدمی پارٹی دیوالی کے فٹاکوں پر بین ہندو تیوہاروں پر تو پرتیبند لگا دیتی ہے پر یہاں پر دیکھیں یہ سموک ٹاور جس پر 23 کروڑ کھرچ ہوا تھا اس سموک ٹاور پر تالہ لگا ہے دلی میں اکثر اس موسم میں پڑوسی راجیوں میں پرالی جلانی کے قارن وائیو گڑوطہ بہت خراب ہو جاتی ہے حال ہی میں سپریم کورٹ نے بھی پردوشن پر سخت رویہ اپناتے ہوئے پرالی جلانے والے اوپر کاروائی نہ کرنے پر حریانہ اور پنجاب سرکار کو فٹکار لگائی ایک نظر ایک یو آئی پر ڈالے تو پائیں گے کی شکروعار کو وائیو گڑوطہ سوچکانگ انڈیا گیٹ پر 270 آرند بیہار میں 349 دوارکہ میں 324 اکشر دھام میں 293 وزیرپور میں 389 شادیپور میں 337 اور رہنی میں 362 تک پہنچ گیا وہی نئی سرکار کے گھٹن کے ساتھ ہی ہریانہ سرکار ایلٹ موڈ پر آ گئی ہے ہریانہ سرکار نے گھوشنا کی ہے کہ جو بھی کسان پرالی جلائے گا اس پر FIR درج ہوگی اور سرکار دو سال تک اس کسان کی فصل نہیں کھریدے گی ایسے کسانوں کو راجے سرکار کے ویوپورٹل میری فصل میرا بیورا پر ریڈ مارک کر دیا جائے گا ابھی دیوالی اور دسمبر دور ہے لیکن دلی سرکار کی کوو ویوستہ اور ایک یو آئی سے سپشٹ ہے کہ دلی اس بار بھی گیس چیمبر بندے کی کگار پر ہے بیورا ریپورٹ ڈی ڈی نیوز تو آنے والے جو دن ہے وہ ظاہر طور پر رازہ نوازی وہ کے لئے مشکل بھارے ہوں گے کیونکہ دلی جو ہے وہ گیس چیمبر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے فلال ہم یہاں رکھنے ایک چھوٹی سے بریک کے لئے جلہ سے ہوتا ہے موسیقی موسیقی وانڈر وال پوٹی دے ایک با فکٹ فینش بات جب پیڑیوں کی لئے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے ہی زمیداری آپ ڈبل ایم ریپس کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نیرمان کا ریال ہیرو زندگی کی ہر چھوٹی پڑی ضرورت کے لئے آپ جو سپنی سجاتے ہیں بس اسی امید کو تو ہم سہارا لگاتے ہیں SIP آپ کی سیونگز کو آپ کی خاطر کام پر لگائی دی آج ہی اپنی پہلی SIP کی شروعات کریں ادھر جانکاری کے لئے اپنے وطیع سلاحکار سے پرامرش کریں LIC میوچل فنڈ دوارہ نیویشک شکشا کی ایک پہل میوچل فنڈ نیویش بازار کے جوخم کے ادھین ہے یوجنا سے سمبندھت سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑھیں ایک ایسا طبقہ اپنے بہتر کل کو سنشچت کرنے کے لئے NPS ضروری ہے بیٹیاں گھر کی رونک ہیں بیٹیاں گھر سوارتی ہیں بیٹیاں پیڑیاں سجاتی ہیں بیٹیاں گھر کی بنیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا بادشاہ گولڈی مسالے کے سو گرام کے سپیشل پیکس میں فریشنس لوک ایسے گولڈی مسالے جہاں جائیں رشتے بنایں تو برک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سواگا ڈی ڈی نیوز پر خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں بیہار کی جہاں سیوان میں زہریلے پیپرداد سے موت کا آقاب بڑھ گیا ہے آج کے اگر بات کی جائے تو سیوان زلہ پرشاشن نے 28 لوگوں کی موت کی پوشٹی کی ہے اور ساتھ ہی جانکاری دی کہ زہریلے پیپرداد پینی سے ہی 28 لوگوں کی موت ہوئی پوشماتم بھی ان کا کیا گیا ہے ان کے علاوہ آٹھ لوگ ابھی بھی صدر اسپطال میں بھڑتی ہیں بات کروائی کی کی جائے تو آٹھ نامزد لوگوں میں اسے تین کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ زہریلی شراب کے خلاف ابھیان کے تحت کل 37 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس دوران پولیس پولیس کو ہزاروں ڈیٹر شراب ملی ہے جسے نشٹ کر دیا گیا ہے پولیس اور اتباد و بھاگ کی وشیش چھا پیماری میں گوریا کوٹھی تھاناشیت کے انترگت لگ پھک تین ہزار لیٹر دیشی اردنیمت شراب کو نشٹ کیا گیا ہے جانچ میں سامنے آیا ہے کہ سیوان اور سارن میں جس زہریلے پیپرداد کو پینے سے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس میں میتھائل الکوہل اور انڈسٹریل سپریٹ کی ماترہ زیادہ تھی گھٹنا سل سے بارامت بوتل کی اتباد و بھاگ کے لہب میں ہوئی جانچ میں میتھائل الکوہل کی ماترہ اسی پرتیشت تک پائی گئی ہے کیندریہ وانی جیویم ادیوک منتری پیوش گویل نے نئی دلی میں انڈین چیمبر آف کومیرس کے واشرک پلینری ست کو سمبودت کیا اس موقع پر پیوش گویل نے کہا کہ پردھان منتری نارینڈر مودی کا ہمیشہ یہ پریاس رہا ہے کہ دیش کے ہر ناگرک کو بجلی پانی سواثت شکشہ اور دیجٹل کنیکٹیویٹی سمیت سب ہی مولبوس ویدھائی ملیں انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نے 140 کروڑ بھارتیوں کو سرشکت کرنے کا پریاس کیا ہے کیندریہ منتری نے کہا کہ پردھان منتری کے نیترت میں بھارت آج دنیا کی پانچوی سب سے بڑی ارثویرستہ بن چکا ہے اور اگلے تین سال میں بھارت تیسری سب سے بڑی ارثویرستہ بن جائے گا بھار blankنید بھارت열 دستگیویی سریعا ہلے ہم 있나یتا ہے میں ہ榜یاتی حاصل ہمارے چیز مطلوبہ ازامرکی اندار کو جوڑا ہلا دینگی اپرانی Larsson اندارہ مدیدی کیا ہے پرمینسل مطلوبی تیشتر تے کشور میں مطلوبیت کے سنڈیرے رہا بے اچھانے دیا ہمارے اپنی چیز متڈکی ہے اس کے سیدنے اپنی اپنی کتابت طور بے اچھا چیز مطلوبی کرنی تک برد برد کاری چیز کنین متوہی کیا ہے بات کرتے ہیں راجستان کی جہاں راجستان کی راجستانی جاپور کے کرنی ویار تھانا علاقے میں شرد پونیما پر راجستان کی راجستانی جاپور میں گروہ آرہیسس کی اور سے کرنی ویہار تھانی علاقے میں منائے جا رہے شرد پونیما اس طرف میں بھاری باوال مچ گیا شرد پونیما کے افسر پر کرنی ویہار میں کھیر ماتے جانے کا کارش کرم رکھا ہوا تھا اس دوران چاہو اور ڈنڈے لیے کچھ لوگوں نے سنگ کارش کرتاؤں پر حملہ کر دیا جس میں قریب چھے کارش کرتا گھائل ہو گئے گھائلوں کا جاپور کے سوائیمان سنگھ اسپتال میں علاج چل رہا ہے وہیں پولیس نے معاملے کی گمیرتا کو دیکھتے ہوئے ترنت ایکشن لے کر آروپی نصیب چودھری اور اس کے ایک بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے مندیر پریسر میں جاگرون اور پرساد باٹنے کا کارکرم شل رہا تھا اس مندیر کے بغل میں ہی ایک پریوار رہتا ہے جس میں کی نشیب چودھری نام کا ویکتی ہے جس کا پیچھے کچھ کرائیم ریکارڈ بھی ہے اس ویکتی کے دوارہ وہ اور اس کا لڑکا دونوں وہاں پر آئے اور انہوں نے چاکو اور لاتھیوں سے ان پر حملہ کر دیا جس میں کی چھے لوگ گھائل ہو گئے اور انہیں ہسپیٹل پہنچایا گیا اور ان دونوں ویکتیوں کو رات میں ہی ریس کر لیا گیا وہیں راجستان سرکار میں کیابنٹ منطری راج وردن سنگھ راتھاو نے اسپطال جا کر گھائلوں کا حال چال جانا انہوں نے آروپیوں کے خلاف کڑی کاروائی کا وعدہ کیا اس کے علاوہ راج کے شکستہ منطری گجیندر سنگھ کھیمسر اور بھاجہ پا ویدھائک بالمکند آشارجی بھی گھائلوں سے ملے گجیندر سنگھ کھیمسر نے بتایا کہ سب ہی گھائل ٹھیک ہیں اور فیلحال خطرے سے باہر ہیں اپچار صحیح ہو رہا ہے ویل لوک آفٹر کر رہے ہیں اور آشا ہے کہ اگلے چوبیس اور اٹھالیس گھنٹے کے بیج میں قریب قریب سب لوگوں کو گھر بیٹیا جائے یہ لہور ڈیس آرڈر کا یہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کا ایشو ہے ہمارا تو کیا ہسپیٹل کا ہے یہ خوشی ہے کہ مطلب ایک تو ان کا کوئی آرگن ڈیمیج نہیں ہوا نمبر ون نمبر ٹو سب ابھی سواست ہیں اس بیچ گھائل ہوئے آر ایس ایس کارش کرتاؤں نے بتایا کہ نصیب چودھری اپنے بیٹے کے ساتھ مندر میں پہنچا اور کارش کرم کو بند کرنے کے لیے دھمکانی لگا جس کے بعد اس نے چاکو اور ڈنڈے سے حملہ کر دیا بینا کسی مائک کے بینا کسی ڈولک پیٹی باجے کے ویسے سادہ انروپ سے ہنمانچہ لیسہ کا پاٹ کر رہے تھے ادھر خیر بن رہی تھی اچانک سے دونوں باپ بیٹے آئے ہاتھ میں ہتیا چاکو وغیرہ تھے آتے ہی سب سے پہلے خیر پھیلا دی اس کو پوری اٹھوکر مار کے پھیلا دیا خیر کو جب ہم نے پوچھنے کی کوشش کر رہی بات کیا دکتہ آ رہی ہے تو وہ ہمارے بیچاکو سے بار کر دیا پہلے لات مار کے ہمارے خیر اس نے پھیلا دی اور اس کے بعد میں جب ہم گئے ان کے پاس میں کہ بھائی ایسا کیوں کیا پھر تو کچھ نہیں دیکھا انہوں نے ہاتھ میں ان کے پتا جی نے کچھ چاکو ٹاپ جو ہوتے ہیں تو وہ پہن رکھے تھے ہم کو اندھیرے میں دکھانے ہی اتنا اور جو نجدی گیا اس کے چاکو مارتے گئے غور طلبے کے جاگرن ستسنگ اور کھیر وطرن کے کاج کرم کے دوران یہ گھٹنا ہوئی تھی سوہم سیوکو کا اپچار ایس ایم ایس ہسپٹل میں چل رہا ہے جہاں چکسکوں کے مطابق ان کی استطیق اب پہلے سے بہتر بتائی جا رہی ہے دوسری طرف پولیس نے دو آروپیوں کو فلال حراست میں لیا ہے معاملے کی جانج کی جا رہی ہے شہر میں شانتی برتنے کی اپیل پولیس نے کی ہے کیمرا پرسن راکش پڑیل کے ساتھ مہیش دادیج ڈیڈی نیوز جائپور اور آئیے باگے پڑھتے ہیں بلٹن میں بات کرتے ہیں ہماشل میں سچیوالے کرمچاریوں اور سرکار کے بیچ تقرار ابھی بھی جاری ہے کرمچاریوں نے سرکار سے لمبے دیئے کو کی جو سب ہی کشتے ہیں جاری کرنے اور انہیں دینداریوں کو جلد مکتان کی مانگ کی ہے مکہ منتری نے حال ہی میں کرمچاریوں کے لیے ڈیے کی گھوشنا کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کرمچاریوں اور سرکار کے بیچ کا بیواد تھمتا نظر نہیں آ رہا ڈیے کی گھوشنا سے ہماشل میں کرمچاریوں اور سرکار کے بیچ تقرار کچھ کم ہونے کے قیاس ضرور لگائے جا رہی تھے لیکن اس کے باوجود اب تک تناو کم نہیں ہو پایا ہے کرمچاری نیتاؤں نے آروپ لگایا ہے کہ مکہ منتری نے ایک جنوری دوہزار تیس سے لمبت ڈیے کی بھگتان کا اعلان کیا تھا لیکن اس میں ایریئر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا کرمچاری مہا سنگھ کیا دکش نے کہا ہے کہ اسی مہینے اٹھائی سکتوبر کو کرمچاریوں کے سب ہی لمبت ایریئر کا بھگتان کر دیا جانا چاہیے ایک ساتھ دوہزار بائی سے لے کر مارچ دوہزار چوبیس تک اس کا بھی ایریئر مارا رہتا ہے اسی طرح جو ابھی کشت زاری کی ہے اس کا جو ایریئر ہے 21 منہ کا پھر سے اس کے بارے میں بھی کوئی نوٹی پیشن زاری نہیں کرمچاری نیتاؤں کا آروپ ہے کہ سرکار جان بوچ کر کرمچاریوں کے لمبت بھگتان میں دیری کر رہی ہے مکہ منتری نے حال ہی میں کرمچاریوں کے لیے لمبت ڈیے کی ایک کشت دینے کا اعلان کیا تھا کرمچاریوں کے مطابق وہ لمبت ڈیے ایریئر اور ویتن ایریئر کے لیے مکہ منتری سے ملاقات بھی کریں گے کرمچاریوں نے 21 مہینوں کے پینڈنگ ایریئر کے جلد بھکتان کی مانگ کی ہے ساتھی سال 2016 سے پے ایریئر کے بھکتان کی بھی کرمچاریوں نے مانگ اٹھائی ہے کرمچاری نیتاؤں نے آروپ لگایا کہ ویتبہ بھاگ نے مکہ منتری کی گھوشنا کے اوہلنا کی ہے کیونکہ ویتبہ بھاگ کے جاریت سوچنا میں اکتوبر سے ڈیے کے بھکتان کی بات کہی گئی ہے جبکہ مکہ منتری نے جنوری 2023 سے ڈیے کے بھکتان کی گھوشنا کی تھی مکہ منتری جی نے پریس کونفرنس کی اس میں بلکل صاف شبدوں میں مکہ منتری جی نے کہا کہ ہم ڈیے کی کس جاری کر رہے ہیں ایک ایک دو جار تئیسے لیکن سوچنے کا ویچہ یہ ہے کہ ویتبہ بھاگ نے جب ادھیس اچنا جاری کی تو اس میں جو ڈیے ریلیج کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے اکتوبر سے وہی کرمچاریوں نے ڈیے کی پہلی کشت کے لیے سرکار کا آبھار بھی جتایا لیکن ساتھی باقی سب ہی لمبت بھکتان طورت کرنے کی اپیل کی ہے ڈیے کی کشت ہمیں جولائی 2022 سے ملے تھی اس کا 21 مہنے کا ایریئر اور ابھی حالی میں جو مکہ منتری مہدے نے گھوشنا کی 4% کی اس کا بھی ایریئر کیونکہ اس کی ادھیس اچنا جاری نہیں ہو پائی ہے وہ بھی ہماری نیرانتر جاری ہے ادھر سچوالے کرمچاریوں کو وشش ادکار حنن کے نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں اس سے لے کر بھی کرمچاریوں میں ناراضگی ہے جبکہ منتری راجش دھرمانی نے صاف کیا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور اس معاملے کی جانچ ودھان سبہ کی کمیٹی پہلے سے کر رہی ہے پہلی بات ہے کہ وہ کرمچاریوں کے خلاف یہ کرمچاری کتتہ کتتہ نیتا ہے اور وہ انڈیویزوز ہیں اگر جو کچھ انہوں نے بات کہنی ہے وہ پریبلیش کمیٹی کے سامنے کہیں تو پورے بیوات میں تقرار ابھی بھی جاری ہے اور آنے والے دنوں میں بھی کرمچاریوں اور سرکار کے بیچ تناؤ پھر سے بڑھنے کے اثر نظر آ رہی ہیں کرمچاریوں نے یہ چتاب نہیں دی ہے کہ جو پردرشن ہے وہ بڑے پیمانے پر کیا جائے گا شملہ سے کیامل پسونا کشکمار کے ساتھ راجستان میں اوید ریت کھنن سے سمبندت ماملے میں سی بی آئی نے دس ستانوں پر تلاشی لی سی بی آئی نے جیپور، ٹونگ، اجمیر اور بھیلوڑا کے دس الگلگ ستانوں پر سندگت ویکتیوں کے آواز ہیے اور آدھکارک پریسروں میں تلاشی لی اس تلاشی میں اپتی جنک دستاویش برامد ہوئے ہیں راجستان اوچھو نیالے کے 16 اپریل کے آدیش کے بعد سی بی آئی نے راجستان میں اوید ریت کھنن کے آروپوں پر 26 اپریل کو ایک ماملہ پھر سے درج کیا تھا اس کے بعد سی بی آئی نے ایپ کی دھارہ دین سونا تھی اور ایم ایم ڈی آر ادھینیم کی دھارہ کس کے تحت پہلے سے درج ماملے کی جانچ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اس ماملے میں ایک نجی ویکتی کے خلاف آروپ لگایا گیا تھا آروپی کو 24 اکٹوبر کو بنا کسی وید پاس کے واہن میں 40 میٹرک ٹرن ریت لے جاتے سمیں گرفتار کیا گیا تھا سمدد واہن کے مالک کو بھی راجی پولیس نے 22 فروری کو گرفتار کر لیا تھا فلحال جانچ جاری ہے پرورتر نیدیشالے نے پوپلر فرنٹ آف این یعنی پی ایف آئی کے سوامیت اور نینترنوالی 35 کروڑ سے ادھی کے 19 سمپتیوں کو جبت کیا ہے یہ سمپتیاں ویبھین ٹرسٹوں کمپنیوں اور ویقتیوں کے نام پر تھیں ایری نے دھن شودھن نیوارن ادھینیم یعنی پی ایم ایلے کے پرابدھانوں کے تحت یہ کاروائی کی ہے ایجنسی نے 16 اکٹوبر کو انہیں سمپتیوں کو جبت کیا تھا ایری نے اس سے پہلے اپریل میں پی ایف آئی کی کس کروڑ سے ادھی کی 16 اچھل سمپتیوں کو بھی جبت کیا تھا ایری نے اس سال اب تک کل 56 کروڑ سے ادھی کی 35 اچھل سمپتیاں جبت کی ہیں ایری کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ پی ایف آئی کے سنگاپور ساؤدی عرب سمیت کئی کھاڑی دیشوں میں 13,000 سے زیادہ سکریے سردستے ہیں جنہیں لکشن نے دھارت کر دھن اکھٹا کرنے کا کام سوپا گیا تھا اور ویدیشوں سے جھٹائی گئی سردھن راشی کو آتنکی اور گیر کانونی گتی ویدھیوں کے لیے پی ایف آئی اور اس کے پددکاریوں کے حوالے کر دیا گیا مہیت امیلانڈو کے مکھے منتری ایف آئی کے سٹائلن کی پردھان منتری کو لکھے پتھ پر اب بی جے پی نے پلٹوار کیا ہے تمیلانڈو بی جے پی کے وائز پریزیڈن نارائنن تھیروپاتی نے شوشل میڈیا پر انہیں گھیر تے ہوئے لکھا کہ سال 2004 سے 2014 تک کانگریس کی سرکار کے دوران تمیلانڈو سہیت پورے بھارت میں یہی ہندی پکھوڑا منایا تھا اس سمیہ بھی بھارت کے سمیدھان نے کسی بھارت کو راشتری بھارت کا درجہ نہیں دیا تھا اور اس میں دی ایم کے بھی شامل تھی تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب کانگریس کی سرکار تھی تبرنے بھارت کا اپمان کیا گیا تھا آپ کو بتانے کہ تمیلانڈو سی ایم نے پتھر میں لکھا تھا کہ گیر ہندی بھارتشی راجیوں میں ہندی بھارتشی پر آدھارت کارکرموں سے بچا جا سکتا ہے اس ماملے پر تیلنگانا کی پور پر راجپال اور بھاشپانیتار دکٹر تمیل سی سائی سندر راجن نے تمیلانڈو سرکار پر مدے کا راشنیتی کرن کرنے کا آروپ لگایا موسیقی 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 آئیو کو 31 ستھاپنا دیوست آج بنایا گیا اس خاص موقع پر موکھیتیتی کے روپ میں بھارت کے اپراش پتی جگدیب دھن کا شامل ہوئے اس موقع پر بزرگوں کی سواست سرکشہ اور دیکھ بھال پر ایک دیوستی کارکرم بھی آئیو جد کیا گیا جس میں NHRC کے سب ہی عدکاری موجود رہیں آئیے دیکھتے ہیں بھیرج کمار کی ایک خاص ریپورٹ NHRC کے 31 ستھاپنا دیوست کے موقع پر اپراش پتی جگدیب دھنکٹ نے کہا کہ دیش کا بٹوارہ آپاتکال اور 1984 کی سکھ دنگے کچھ ایسی گھٹنائے ہیں چو ستنترتہ کی ناجکتہ کی آدلہ دی ہیں اپراش پتی نے زور دیکھر کہا کہ دوسروں کی ادھکاروں کی سرکشہ ہمارا کرتا ہے دوسروں کی سرکشہ ہمارا کرتا ہے یہ پیکس لیول فیلڈ ایس نیور بی فور آئیوگ نے بھارت میں بزرگوں کی سرکشہ سرکشہ دیکھاروں پر راشتی سنبیلن کا آئیو جن کیا جس میں ورد جنوں کی بڑھتی آبادی سواست دیکھ بھال ساماجک سرکشہ پر گہن چرچہ ہوئی آنکڑوں پر غور کرے تو سال دوہزار پچاس تک ساٹھ سال سے ادھک آئیو کے تیس کروڑ بزرگ ہوں گے آئیو جن میں زور دیا گیا کہ یہ بزرگ ہمارے لیے پوچھ نہیں بلکہ ہماری سمپدا تو برد لوگوں کی سنکھیا بڑھنے کے ویجاز سے دو چیز ہے کہ ایک تو ان کی جیون ایک اچھا بنے بردہ آوستہ میں ان کا جیون اچھا بنے اور دوسرا ہے کہ ان کا اپیوگ کیا جائے ان کے پاس بہت نالج ہے ان کے پاس ایکسپیرینس ہے ان کے پاس بہت سے ویجڈم ہے اس کو ہم لوگ اپیوگ کریں آنکڑے ہیں کہ پچھلے ایک ورش میں این ایچ آر سی نے 68,866 معاملوں کا نپٹان کیا بات بزرگوں کی کریں تو دلی پولیس کے آنکڑوں کے مطابق کٹمب ایپ کے ذریعے وردجنوں کا پنجکرن ان کی سواست دیکھ بھال سے لے کر سرکشہ کوچ کے روپ میں دلی پولیس نے اہم بھومی کا نبھائی ہے یعنی چارسی نے اتنا اچھا فورم پر ناشنل کانفرنس رکھا ہے فور رائٹس آف گولڈر پرسنز یہ اچھا موقع تھا جب ہم اپنے اسکوٹو میپ کے بارے میں سب کو بتائیں اور میں تو چاہوں گی کہ سارے دیش میں اس طرح کا جو پولیسنگ ہے وہ شروع ہو جہاں پہ تی سینر سٹیزنز کے بارے میں ہم فکر کرنا شروع کریں جیسے کہ بتایا گیا کہ بہت زیادہ نمبر بڑھنے والا ہے زیادہ جب فیمیلز وہ اکیلی رہتی ہیں تو ان کے لئے بہت ضروری ہے وردجنوں کے عدھکاروں کے علاوہ انرچارسی نے سماج کے سب ہی ورگوں وشیشکر کمزور ورگوں کے عدھکاروں کے لئے انورت کارے کیا ہے اکتیس ورشوں کے سفر میں تیس لاکھ سے ادھک معاملوں کا نپٹان آنکڑے بھر نہیں سفرطہ کی کہانی ہے دھیرچ کمار کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور فلال بولیٹن میں ہم یارکرینک چھوٹے سے بریک کے لئے جل حاصر ہوتے ہیں بیٹیاں گھر کی رونک ہیں بیٹیاں گھر سوارتی ہیں بیٹیاں پیڑیاں سجاتی ہیں بیٹیاں گھر کی بنیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا پادشاہ سرہ بہت لگی ہے کہ آپ کے بیٹے نے ہیلتھ انشورنس اور باکی ساری فرمالیٹیز ٹائم سے پوری کر دیا میرا بیٹا تو پھر آپ پولیسی بزار کلیم کے ٹائم پہ ہمیش آپ کی ہلپ کو تیار پولیسی بزار ایک کروڑ کا ہیلتھ انشورنس صرف تین سو نبی روپے مہینے سے شروع یہ بشال ہے اس کا سب پروپا چلتا ہے کل اس کے بینک اکاونٹ میں پاندرہ ہزار روپے کا فراوڈ ہے پتا ہے اس کو کوئی تینشن ہی نہیں ہوتی ہے دیکھنا تینشن کیوں میری کوئی گلتی نہیں تھی پھر بھی فراوڈ ہونے پر میں نے تورن بانک کو انفرم کر دیا آر بی آئی کہتا ہے اگر آپ کے اکاونٹ سے کسی نے دھوکے سے پیسے نکالے گا تو بانک کو جل سے جلد انفرم کیجئے تین دن کے اندر انفرم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جتنا لیٹ کروگے اتنا زیادہ نقصان اور سن سب چلتا نہیں ہے پروپر چلانا پڑتا ہے آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے صدر کریں بات جب پیڑیوں کی لیے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے غیلنٹ سمجھتا ہے یہ زمیداری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ غیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو گولڈی مسالے کے سو آگرام کے سپیشل پیکس میں فریشنیس لاکھ ایسے گولڈی مسالے جہاں جہاں رشتے بنایا ساری چھوڑیاں بھر دیتی ہیں بیوار ہم بار کر دیتی ہیں پوٹی بھر لے ہاں پوٹی بھر لے وندر وال پوٹی دے ایک برفیکٹ فینش بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سواگا ڈیڈی نیوز پر آگی خبروں میں آکے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں مدھے پردیش کے بھوپال ایمز کی جہاں پر اب ہارٹ اور لنگز کا ٹرانسپلانٹ جلد شروع ہونے والا ہے ایمز بھوپال کو اس کے لیے منصوری مل گئی ہے اب بھوپال ایمز نے اس دشا میں کام شروع کر دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سمالاتا عدد شویوہستف کی ایک خاص ریپورٹ لیور اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے جتنی ضرورت ڈونر کی ہوتی ہے اتنی ضرورت ڈھن کی بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کو کرانے کے لیے بہت پیسہ لگتا ہے نجی شیطر میں لیکن اب بھوپال اور اس کے آس پاس یا یوں کہیں کہ مدھے پردیش کے لوگوں کو اس کے لیے اب پیسہ زیادہ خرچ کرنے کی آوشتہ نہیں ہوگی کیونکہ بھوپال ایمز میں اب ہارٹ اور لیور ایمز بھوپال اپنی سیواؤں میں وستار کرتے ہوئے نیرانتر سواستے سویدھاؤں میں بڑھو تری کر رہا ہے حال ہی میں یہاں دو سفل کڈنی ٹرانسپلانٹ کیے گئے ہیں اب جلد ہی یہاں ہارٹ اور لنگز کی سرجری اور ٹرانسپلانٹ کی سویدھا بھی شروع ہونے والی ہے بیور کا ٹرانسپلانٹ لنگ کا ٹرانسپلانٹ اور ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ یہ تین پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں جو برین ڈیڈ کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا برین ختم ہو جوتا ہے اس کو ہم لوگ اپنے ڈونرز کو ہم لوگ سے لے کے ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں اس کے لئے جو پرمیشن لینی ہوتی ہے وہ ہمیں پرمیشن مل گئی ہے اس کے لئے اسپیشل آئی سی او اور ایکیوپنٹ کی ضرورت ہوتی جو پرکورمنٹ ہو رہا ہے آئی سی او بن رہا ہے وششگیوں کے مطابق ہارٹ اور لنگز کی سرجری اور ٹرانسپلانٹ کا خرش نجی شیطر میں قریب پچیس لاک روپے آتا ہے بھوپال ایمز میں یہ خرش کیول چار لاک روپے تک ہی سمٹ جائے گا ہارٹ ٹرانسپلانٹ بہت جلد ایمز میں شروع ہوگا اور اسے بہت سارے مریض غور طلب ہے کہ مدھپردیش کے سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں ورطمان میں مکھے روپ سے بون میرو کیڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ ہی ہو رہے ہیں برینڈیڈ مریض کے انگدان کے لیے پریوار کی انومتی کے بعد پھیپڑے اور ہردے کو دوسرے راجیوں کے مریضوں کو بھیجنا پڑتا تھا کئی بار دوری زیادہ ہونے پر یہ انگ اپیوگ نہیں ایمز لگاتار پریاس کر رہا ہے پردھان منتری نرینڈر موڈی اور ان کی سرکار کی منشاہ ہے کہ دیش کا کوئی ناغرک پیسوں کے آبھاو میں علاج سے ونچت نہ ہو لہٰذا بھوپال ایمز کا یہ قدم اسی دشا میں مہت پون سابط ہوگا کیمرمن کمار گورپ کے ساتھ آدھتی شیوہ ستاو ڈیڈی نیوز بھوپال تو باقی ایک سکھت خبر سنگیت ناٹک اکیڈمی سولہ سے اکیس اکٹوبر تک بھارتی انتراشت نرطے مہت صف کا آئیو جن کر رہی ہے اس چھے دیوستی مہت صف میں ویبھین دیشوں کے کلاکار ویدوان اور نرطے علوچک شامل ہوئے ہیں اس مہت صف کے تیسرے دن بھارت کے ویدھی اور نیائے منتری ارجن رام میکوال کا دیش کے ویبھین کلاکاروں نے نرطے کے مادھیم سے سواغت کیا ویدوانوں آلوچکو اور کلاکاروں کو سمبھدت کرتے ہوئے کندری منتری نے میرا بھائی کا شری کرشن کے پردی اپنے پریم کے مہتو پر زور دیا اور کہا کہ نرطے بھاکتی پرکٹ کرنے کا ایک سشکت مادھیم ہے اپنے سمبھدن کے دوران پایو جی میں نے رام رتن دھن پایو ہم ڈانس کے مادھیم سے شریر کو سادھنے کا کام کرتے کرتے من کو سادھنے کا کام کرتے کرتے ہم میڈیٹیشن کے مادھیم سے ہم اس پرماتما کو بھی پرابط کر سکتے ہیں میں نے بھی ادارن دیا کہ میرا اس میں سے ایک ہے جنہوں نے ڈانس کے مادھیم سے اور پرماتما کو اپنے آپ کو پیچاننا یا شریر من اور بدھی اور آتما کو ایک لے میں کرنا یہ میرا نے بخو بھی کیا ہے بھارت مندپم میں آیو جت انڈیا موبائل کانگریس کا سماپن ہو گیا ہے اس افسر پر بھارت مندپم میں موبائل نیٹ ورکنگ اور ٹرانس میشن سے جڑے سمیلن آیو جت ہوئے ساتھ ہی بھارت کے لیے AI کس طرح بہتر ہے اس ورش پر انتراشتی دور سنچار سنگ کے وشش شکیوں نے اپنے وچار رکھے نیٹ دلی میں آیو جت انڈیا موبائل کانگریس کا سماپن ہو گیا اس دوران انتراشتی AI مانک شکر سمیلن کا آیو جن کیا گیا یہ سمیلن ذمہ دار سرکش اور سمہ ویش ایو بانکوں پر کام کرنے کے لیے اگرنی وشش شکیوں کو ایک ساتھ لاتا ہے ITU انتراشتی مانک کرن سنگٹھن اور انتراشتی الیکٹرون کمیشن کہ نیرت تمہیں آیو جت اس کارکرم میں تمام وشش شکیوں نے مانا کہ بھارت کے پاس AI میں اگرنی رہنے کی سب ہی سمبھاون موجود ہیں انتراشتی AI مانک شکر سمبیدن کے سماپن کارکرم کے روپ میں AI for good impact انڈیا پہلی بار بھارت میں آیو جت کیا گیا یہ گیان ساجہ کرنے اور AI پردوگی کیوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے ایک منچ پردان کرتا ہے اس کے مادھیم سے AI سمادھانوں کا پردشن ہوا brain machine interface کے feature demo پیش کیا گیا اور مجبوط AI مانک کو بڑھاوہ دیا اس ڈی 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 نیوز بڑھاوہ آئیے آئیے جانتے کہ آخر کیسے سنوار کو اسرائیل نے انجام تک پہنچ آیا پورے ایک سال غازہ کی خاک چھاننے کے بعد آخر کار اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کے آتنگ کی حملے کے سب سے بڑے گنہگار یہیہ سنوار کو ڈھونڈ کر ختم کر دیا 7 اکتوبر کے حملے میں لگ بھگ 1200 بے گناہ لوگوں کی موت ہوئی تھی گھٹنا کے بعد سے ہی سنوار غازہ میں پھیلے حماس کے سرنگوں کے نیٹورک میں چھپتا آرہا تھا لیکن بدھوار کو اس کی موت اسے باہر کھینچ لائی اسرائیلی سینہ کی ایک ٹکڑی رفاہ میں سامان نے گشت پر تھی تب ہی اس کی مدھ بھیڑ تین آتنکیوں سے ہوئی اسرائیلی سینکو نے ان کا پیچھا کیا تو وہ آس پاس کی عمارتوں کی آڑ میں مورچہ لیتے دکھے ان میں سے دو آتنکی ڈھیر کر دیے گئے جبکہ تیسرا گھائی لوستہ میں بھاگ کر ایک عمارت میں گھز گیا اس کے بعد اسرائیلی سینہ نے ڈرون بھیج کر اسے لوکیٹ کیا ڈرون کیمرے میں وہ آتنکی ایک کرسی پر بیٹھا دکھائی دیا اس نے پاس سے ایک چھڑی اٹھا کر ڈرون پر مارنے کی بھی کوشش کی اس کے بعد اسرائیلی سینہ نے گولہ داکھ اس آتنکی کا کام تمام کر دیا یہاں تک سب کچھ عام سے سین نے آپ پاس پہنچے تو انہیں اس تیسرے آتنکی کی شکل ہما سرغنہ یہی سنوار سے ہوبہو ملتی جلتی لگی شک کی پشتی کے لیے شو کی جانچ ہونی تھی لیکن ملبے کی وجہ سے پوری باڈی کو ترنت نکال نہ سنبھو نہیں تھا اس لیے اسرائیلی سینہ نے ایک فیصلہ کیا انہوں نے شو کی ایک انگلی کاٹ کر اسرائیل بھیجی جہاں ڈین اے ملان کے بات ثابت ہو گیا کہ مرنے والا سنوار ہی ہے اس کے بعد آنن فانن میں بھاری سرکشہ کے بیچ سنوار کا شو اسرائیل لائے گیا سنوار کے مرنے کی خبر سے اسرائیل کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور جشن منانے لگے ادھر پیم بینجامین نتنیہ نے بھی دیش کو سمبودھت کیا اور کہا کہ سنوار کی موت یدھ کے انت کی شروعات ہے دھائی مہینے میں اپنے دو پرمکھوں کو گوا چکا حماس سنوار کی موت سے سننا ٹیم ہے ادھر جانکاروں کا ماننا ہے کہ سنوار کی موت ایک سال سے جاری پشی میشی سنگرش میں اسرائیل اس سے پور روس کے راشپتی ملدی میر پوتین نے دو دیو سی برکس آرثیق منج کی ستھاپنا کی ہے انہوں نے برکس آرثیق منج میں آئے ویبھین دیشوں کے پرتی ندھیوں اور سدر سے دیشوں کو سمبودھت کیا انہوں نے ویشوک GDP میں برکس دیشوں کی لگاتار ہو بینگلرو میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل خط ہونے پر بھارت نے اکنی دوسری پاری میں تین وکیٹ پر دوسرک تیس رن بنا لیے ہیں بھارت ابھی بھی 125 رن پیچھے ہے بھارت کا پہلا وکیٹ یشوی جیسوال کے روٹ میں گرہ جو 35 رن بنا کر آؤٹ ہوئے مہین کپتان روحی شرما کا وکیٹ بھی 52 سکور پر سامنے آ گیا روحی شرما کا وکیٹ اعزاز پٹے نے لیا حالکہ اس کے بعد ویرات کوہلی اور سرفراز خان کے بیچ شتکیہ ساجداری دیکھنے کو ملی اور دونوں بلے بازوں اس سے پہلے نیوزیلینڈ کی پہلی پاری 402 رن پر آل آؤٹ ہو گئی ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن نیوزیلینڈ نے اپنے دوسرے دن کے سکور 3 وکیٹ 180 رن سے آگے کھیلتے ہوئے شروع کیا نیوزیلینڈ کی اور سے رچن روینڈر نے شاندار پاری کھیلی انہوں نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے شرطک لگایا رچن نے 124 گیندوں پر شرطک لگانے میں کامیابی حاصل کی رچن روینڈر 134 رن بنا کر پاویلین واپس لوٹے رچن روینڈر کا وکیٹ کلدی پیادو نے لیا بھارت کی اور سے کلدی پیادو اور روینڈر جڑیجہ نے 3-3 وکیٹ حاصل کی اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن بھارتی ٹیم اپنی پہلی پاری میں محض 46 رن پر سمٹ گئی تھی تو فلال کے لیے اس بولٹن میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے انومتی نمسکار